اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن ایولوشن کی سیریز میں ہم ہومو ایریکٹس تک پہنچے تھے اس وقت ہومو ایریکٹس ایفریقہ میں موجود ہیں لیکن انہوں نے کچھ خاص قسم کی سرگرمی اختیار کی ایک تو یہ بات تھی کہ یہ آہستہ آہستہ سوشل ہوتے جا رہے تھے اپس میں گروپس میں کمنیکیٹ کرتے تھے ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھتے تھے ایموشنل انٹیلیجنس آ رہی تھی بڑوں کا خیار رکھتے تھے اس کے ایویڈنس ہمیں پچھلی ویڈیوز میں ملے جہاں پر ہمیں کئی ایسی دانتوں کے سکلز ملے دانتوں کے فوسلز ملے جو کہ بڑھے لوگوں کے تھے تو ہومو ایریکٹس ایک دوسرے کا خیار رکھتے تھے گروپس میں رہتے تھے سوشل سکلز آہستہ آہستہ ڈیویلپ کر رہے تھے اور ایموشنلی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو رہے تھے اگر آپ ان کی بات کریں تو یہی وہ سپیشیز تھی جو سائنس کے مطابق سب سے پہلے ایفریقہ سے باہر نکلی کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں اب ایفریقہ کو چھوڑ دیں اور جب یہ ایفریقہ سے باہر نکلے تو یہ ایشیا کی طرف گئے آج جہاں سعودی عربیہ ہے سارا کا سارا ان کا رستہ تھا پھر انڈیا کے ذریعے ہوتے ہوئے آگے ملیشیا ملیشیا میں ہمیں ہومو اریکٹس کے بہت سے فوسلز ملے جس میں ایک بہت مشہور فوسل ہے جسے ہم جاوامین کہا جاتے ہیں یہ انڈونیشیا سے ملا ملیشیا سے نہیں ہمیں انڈونیشیا سے ملا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میپ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہومو اریکٹس آہستہ آہستہ ایشیا کی طرف گئے پھر ملیشیا کی طرف اور اوپر چائنہ کی طرف گئے لیکن سادھ ہی ہومو اریکٹس کی ایک اور لڑی یورپ کی طرف بھی گئی تو کچھ ہومو اریکٹس ایفریقہ میں رہ گئے کچھ ایشیا میں چلے گئے اور کچھ یورپ میں چلے گئے جو ہومو اریکٹس یورپ میں گئے وہ آہستہ آہستہ ہومو نیندرٹالز میں ایوالو کر گئے ہومو نیندرٹالز نیندرٹالز کو ہم آگے سٹیڈی کریں گے ڈیٹیلز میں دیکھیں گے جبکہ جو ہومو اریکٹس پیچھے ایفریقہ میں رہ گئے وہ ہومو سیپینز میں ایوالو کی سائنس کے مطابق ہومو سیپینز وہ سپیشی ہے جس سے موڈرن ڈے انسان آہستہ آہستہ ارتقاء کی تو موڈرن ڈے انسان ہومو سیپین سے آگے ایوالو ہوئے ارتقاء کرتے رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر تین تصویریں دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک طرف نیندرٹال نظر آ رہے ہیں جو کہ گتھے ہوئے جسم کے مالک ہیں قد ان کا نسبتاً چھوٹا ہے لیکن بہت مضبوط باڈی ہے نیزہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹولز کا استعمال کرتے تھے شکار کے لیے اور یورپ میں وہ زیادہ تر رہتے تھے اگر آپ بیچ والے سپیشی کو دیکھیں تو یہ ہیں ہومو سیپینز جو کہ نسبتاً کمزور تھے نیدرٹالز کے مقابلے میں یہ نسبتاً کمزور تھے ٹولز کا یہ بھی بہت زیادہ استعمال کرتے تھے شکاری بھی تھے اور ساتھ ساتھ اور بھی مثلاً ایگری کلچر اور ڈومیسٹیکیشن بھی کرتے تھے اور پھر آپ کو ہومو ایریکٹس نظر آ رہے ہیں جس نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر کا ٹول پکڑا ہوا ہے جس سے یہ دونوں سپیشیز ایوالو ہوئی ہیں میں بات کر رہا ہوں دو لاکھ سے تین لاکھ سال پہلے آج کی ہسٹری میں اگر ہم دو لاکھ سے تین لاکھ سال پہلے چلے جائیں تو ہمیں نینڈے ٹول اور ہومو سیپینز کا ارتکاہ نظر آئے گا تقریباً ایک لاکھ نوے ہزار سال پہلے ہماری زمین پر آئیس ایج آنا شروع ہو گی یہ وہ وقت تھا جب یورپ بہت زیادہ سرد ہونا شروع ہوا اب وہاں پر موجود تھے نینڈے ٹولز نینڈے ٹولز کیونکہ آرڈی پہلے ہی یورپ میں رہ رہے تھے اور یورپ سرد ہی تھا تو وہ آہستہ آہستہ سردی کی برداشت کرنے کی طاقت حاصل کر چکے تھے اس لیے جب آئیس ایج آئی تو آئیس ایج نے ان کو زیادہ ان کا کچھ بگاڑا نہیں وہ آئیس ایج کو سروائیو کر پائے لیکن جب آئیس ایج آہستہ ایسا ایشیا کی طرف آئی جب جہاں ہمیں ہومو ایریکٹس ملتے تھے تو ایشیا میں آئیس ایج بہت زیادہ سردی نہ نہ سکی اس لیے ہومو ایریکٹس آئیس ایج سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئے آئیس ایج نے جو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ کیا ہومو سیپینز کو جو کہ صورت ایفریقہ میں تھے ہومو ایریکٹس سے ایوالو ہوئے تھے ہومو سیپینز ہومو سیپینز آئیس ایج کو زیادہ اچھے طریقے سے ہنڈل نہ کر سکے یہ وہ وقت تھا جب ایفریقہ کی گراس لینڈز جو ان کے باغ تھے جو ان کی چراغ گاہیں تھیں وہ آہستہ آہستہ سردی کی وجہ سے ڈیزرٹس میں ریگستانوں میں بدلی جا رہی تھی اور ہومو سیپینز آہستہ آہستہ ایفریقہ سے نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے جاتے جا رہے تھے اور ہمیں جو ان کے آخری اثار ملتے ہیں وہ ہمیں ساؤتھ ایفریقہ کی کیوز میں ملتے ہیں ہم اگر ساؤتھ ایفریقہ کی ان کیوز کو جو کہ میں آپ کو تصویر میں دکھا رہا ہوں ان کو دیکھیں تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر بہت چھوٹے چھوٹی غاروں میں ہومو سیپینز آباد تھے ایک اندازہ کے مطابق دس ہزار ہومو سیپینز بچ گئے تھے اس وقت آئی سیج کی وجہ سے اور ان دس ہزار ہومو سیپینز سے آگے ہمارا ڈی ای نے ہم تک پہنچا جب ہم اپنے ڈی ای نے گو ٹیکنالوجی کی نظر سے غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک بہت چھوٹے گروپ سے ہم تک آیا ہے اور وہ گروپ دس ہزار آٹھ ہزار لوگوں پر مجتمع تھا یہ وہی ہومو سیپینز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان ہومو سیپینز کی کیوز میں ہمیں آگ جلانے کا سامان بھی ملتا ہے ہمیں چار کول نظر آتے ہیں فائر پلیسز نظر آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سٹون کے ٹولز بھی نظر آتے ہیں ٹولز ہومو سیپینز کا ایک خاصہ تھا بہت اہم کریکٹر سٹکس تھی کہ وہ ٹولز بناتے تھے اور نینے ٹولز بناتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہومو سیپینز کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی اور انرجی کی ضرورت تھی اب ریگستان کی وجہ سے کھانے کی چیزیں بہت کم تھی اور سردی بہت شدید تھی تو ہومو سیپینز نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو چینج کیا اپنے آپ کو بدلہ ایڈاپٹ کیا اور انہوں نے سی شل جو فش ہے اس کو کھانا شروع کر دیا ہمیں اس کیوز میں جو مختلف کیوز ہیں ان میں سی شلز جگہ جگہ نظر آتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہومو سیپینز کے زندہ رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ اور اپنی ایٹموسفیر کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرتے تھے اپنے آپ کو چینج کرتے تھے جب ہم نے ہیومن جینوم پروجیٹ کیا اور انسان کے ڈینے کو غور سے دیکھا تو ہمیں بتا چلا کہ یہ ڈینے ہومو سیپینز سے ہم تک پہنچائے اور بڑے چھوٹے گروپ سے پہنچائے ہومو سیپینز کی ایک خاص بات یہ بھی تھے کہ وہ کلٹیویشن بھی کرتے تھے وہ ایگری کلچر کی طرف بھی مائل تھے اور اس کے ساتھ دومیسٹیفیکیشن اور جانوروں کو پالتے بھی تھے جبکہ نیندر ٹالز جو کہ یورپ میں تھے وہ ہنٹرز تھے وہ بڑے ویشیس قسم کے بڑے خونخار قسم کے ہنٹرز تھے جو کہ جانوروں کو مارتے تھے اور کھاتے تھے نہ تو ان میں ایگری کلچر کا رواج تھا اور نہ ہی ان میں دومیسٹیفیکیشن کا رواج تھا جبکہ ہومو سیپینز ہنٹرز تو تھے لیکن یہ جانوروں سے دور رہ کر شکار کرتے تھے ان کا پیچھا کرتے تھے جب وہ تھک جاتے تھے تو ان کا شکار کرتے تھے ان کا اور نیندر ٹالز کا کافی زیادہ فرق موجود ہے لیکن دس ہزار سال تک یہ ہومو سیپینز اور نیندر ٹالز آپس میں رائیویلری میں رہے جھگڑے میں رہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ نیندر ٹالز بہت طاقتور ہونے کے باوجود دنیا سے ختم ہو گئے اور ہومو سیپینز اتنے زیادہ طاقتور نہ ہونے کے باوجود آج ہماری شکل میں سائنس کے مطابق دنیا میں زندہ ہیں تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ نیندر ٹالز دنیا سے غیب ہو گئے حالانکہ وہ بہت طاقتور تھے اور ہومو سیپینز ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ آج تک دنیا میں آباد ہیں میں آکے لے کے چلتا ہوں جیروسلم جہاں پر ہومو سیپینز اور نیندر ٹالز پہلی مرتبہ ان کی آفز میں ملاقات ہوئی آپ اس وقت کیوز دیکھ رہے ہیں مینٹ کیو جو کہ اسرائیل میں موجود ہے اور صرف چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر نیندر ٹالز اور ہومو سیپینز آباد تھے ان کے فاصلز ہمیں ملیں ہومو سیپینز بڑے گروپس میں موجود تھے جبکہ نیندر ٹالز چھوٹے گروپس میں موجود تھے تو ہمیں اٹھارہ ایسی باڈیز ان کیوز سے ملی ہیں جو کہ پچپن ہزار سال پرانی کیوز ہیں اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نیندر ٹالز اور ہومو سیپینز کا آپس میں ٹکراؤ تھا لیکن ساتھ ساتھ ان کی آپس میں کروس بریڈنگ بھی ہوتی تھی شادیوں کا تصور تو اس وقت تھا یا نہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ان کی آپس میں کروس بریڈنگ بھی تھی تو نیندر ٹالز کا ڈی این اے بھی آج ہمارے ڈی این اے میں موجود ہے لیکن نیندر ٹالز کے بارے میں جاننا کہ وہ کیوں ختم ہو گئے یہ انسانوں کے لئے بہت بڑی مسٹری رہی ہے ہم بہت عرصے تک سمجھتے رہیں کہ نیندر ٹالز کے بال بڑے بڑے تھے جیسے گوریلا کے بال جس طریقے سے میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں لیکن آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ وہ ایسے نہیں تھے بلکہ ان کی شکل انسان سے ملتی جلتی تھی ہم یہ بھی سمجھتے رہے کہ نیندر ٹالز زیادہ تر کم عقل تھے لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا دماغ تھا ان کا دماغ ہومو سیپین سے دس پرسنٹ بڑا تھا لیکن وہ ہمارے اندازے کے مطابق زیادہ ذہین تھے وہ زیادہ وشیس قسم کے ہنٹر تھے شکاری تھے ٹولز بناتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کان گلہ اور ناک کی ہڈیوں سے ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ بول بھی سکتے تھے وہ آپس میں کمنیکیٹ کر سکتے تھے کیونکہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ان کا آپس میں کمنیکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے جب ہم نے فوسلز دیکھے کہ وہ بول سکتے تھے اور وہ لینگویج کا استعمال کرتے ہوں گے ان کا کلچر بھی تھا آج بہت سی ایسی ریسرس سٹیڈیز ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے کپڑوں کا ایک خاص سٹائل تھا ان کے پاس رسٹ بینڈز تھے وہ لوکٹس پہنتے تھے وہ مختلف قسم کی چیزیں پہنتے تھے تو وہ کلچر ان کے پاس موجود تھا اور اپنے کلچر میں وہ لوگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گروپس میں رہتے تھے جب نیندہ ٹالز دنیا سے ختم ہو رہے تھے جس کی وجہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ہمارے پاس کچھ ایسی کیوز ہیں جہاں پر وہ زندہ تھے ایسی ہی ایک کیوز فرانس میں ہے جہاں پر ہمیں ٹولز نظر آئے جو کہ نیندہ ٹالز نے بنائے ان میں سے کچھ ٹولز میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں جو کہ جانوروں کی خال کو سمودھ کرنے کے لیے ہموال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ پچاس ہزار سال پرانا ٹول ہے تو پچاس ہزار سال پہلے جب نیندہ ٹالز ختم ہو رہے تھے تو یہاں پر آپ کو ان کے فوسلز اور ان کی چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن اب بہت بڑی مسٹری یہ ہے کہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اور شکاری ہونے کے باوجود آئی سیج کی سردی برداشت کرنے کے باوجود یورپ میں واقع ہونے کے باوجود آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ نیندہ ٹالز دنیا سے ختم ہو گئے پچاس ہزار سال پہلے اور ان کے رائیولز ان کے دشمن ہومو سیپینز آہستہ آہستہ کمزور ہونے کے باوجود دنیا پر غالب آئے اور سائنس کے مطابق آج کی مارڈن ایج ان سے ہی آگے ارتقاء پذیر ہوئی ہے اسے ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں تختی آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائیے